ویلکم بیک شہر نوائی کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور خبر دیں آپ کو گجرات کے عزیز بھٹیش شہید اسپتال میں سرجیکل ووٹ گرنے کے بعد غفلت برتنے پر میڈیکل سپریٹینڈنٹ کو موطل کر دیا گیا ہے ایسیو بلڈنگ نے ستائیز اسمبر دوہزار تیس کو میڈیکل سپریٹینڈنٹ عزیز بھٹیش شہید اسپتال کو لیٹر میں بلڈنگ گرنے کا انکشاف کیا تھا لیٹر کے مطابق عزیز بھٹیش شہید اسپتال کی چھت پر سولر پینل کے لیے کانکریٹ سے ہیوی بلوکس بنائے گئے لیٹر میں انکشاف کیا گیا کہ بلڈنگ کی چھت اتنا زیادہ لوڈ برداشت نہیں کر سکے گی ایسیو بلڈنگ فواد مونیر کے مطابق کئی سالہ پرانی بلڈنگ کی چھت پر اتنا ہیوی سولر سسٹم لگانا خطرناک ہو سکتا ہے میرپور خاص میں ڈسٹرک ہیلت آفیس میٹنگ ہال میں ملیڈیا سے بچاؤ کے عالمی دن کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انقاد کیا گیا اور ریلے نکالی گئے سیمینار میں ڈیپٹی ڈیریکٹر اور دیگر ڈیریکٹر صحت ڈاکٹر عبدالشکور اور ڈسٹرک ہیلت آفیسر میرپور خاص ڈاکٹر زبیر پیرا میڈیکل سٹاف اور لیڈی ہیلتھ ورکرز نے شرکت کی ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل سید مشتاق شاہ نے کہا کہ ملیڈیا خطرناک اور کسی حد تک جان لیوہ بیماری ہے مگر اس کا علاج ضروری ہے جس پر محکمہ صحت کنٹرول پروگرام سے انکام کر رہا ہے تاہم لوگوں کو ملیڈیا سے بچاؤ کے متعلق آگاہی دینے کی ضرورت ہے دنیا بھر میں چوبیس تا تیس اپریل ہفتہ برائے حفاظ دی ٹی کا جات اور پچیس اپریل ملیڈیا کا عالمی دن منایا جاتا ہے محکمہ صحت کی جانب سے ہیدر آباد میں بھی اسی سلسلے میں آگاہی ریلی نکالی گئی اور پریس کانفنس بھی کی گئی ہیدر آباد سے ریپورٹ کر رہے ہیں شاہ زیب شیر پچیس اپریل ملیڈیا کے عالمی دن کے موقع پر محکمہ صحت کی جانب سے آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں محکمہ صحت کے افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ملیڈیا سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی دی ہم لوگ یہاں پر جو اویلنیس اپنی کمیونٹی میں دے رہے ہیں تاکہ ہم اس موزی مر سے ملیڈیا کی کیسز میں کمی کر سکیں ہم بیسی کے لیے آگاہی دینے لگے ہیں کہ پانی کو اٹھ کر جمانہ ہونے دیں کچھرے سے پریز کریں نہ ہونے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئلز بسکیٹو نیٹس ان سب کا استعمال کریں جو لائن ڈپارٹمنٹس ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ایچ ایم سی ہوا دوسرے لائن ڈپارٹمنٹس ہوئے وہ جب تک ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں ہم اس موزی مرز کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کرنے میں اس سے نجات دلانے میں کمیاب رہیں گے بعد ازاں ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر دہدربار ڈاکٹر لالا جعفر کی جانب سے اہم پریس کانفرنس کی گئی انہوں نے چوبیس اپریل تا تیس اپریل حفاظتی ٹیگوں کا ہفتہ منانے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ سالانہ بہتر ہزار چوراسی اور مہانہ چھ ہزار سات بچوں کو حفاظتی ٹیگیں لگائے جا رہے ہیں مختلف ویکسین جو کہ بارہ مختلف بیماریوں سے بچاؤ فرام کرتی ہیں ہماری چاروں تعلقات میں چوبن یو سیز کے حساب سے چوراسی ایپی آئی سینٹر ہمارے ہیں جہاں پہ ہمراہ ویکسینیشن کا عملہ بلکل مفت ویکسین دیتا ہے نو سینٹر ریسے ہیں جہاں پہ نومونو بچوں کو پیدائش کے فوراں بعد ہیپیٹیٹرز بی بی سی جی اور اوپی وی زیرو کا ڈوز وہ دیا جاتا ہے جو کہ ٹوئنٹی فور بائی سیون برگ ڈوز ویکسینیشن کیلاتا ہے مختلف ٹیموں کو جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کو اپنی جگہ پر پہنچایا جا رہا ہے ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حیدر آباد پر رحم کرے سندھ پر رحم کرے میرے ملک پر رحم کرے اور ہمارے ان بچوں کو ان موزی بیماریوں سے صرف ایک عام دیواجی ٹھیکہ لگا کر بچنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ اسو قبول کرے آمین لالا جعفر نے کہا کہ ویکسین بارہ مختلف بیماریوں سے تحفظ فرام کرتی ہیں چاروں تالکوں کی چوان نیوسیز میں چوراسی سینٹرز کام کر رہے ہیں ہیدر آباد کے شہری اس مہم سے فائدہ اٹھائیں اور ٹیموں سے تعبون کریں کیمرمین عاشق وارسی کے ساتھ شازف شیخ میٹروان نیوز ہیدر آباد چیچہ وطنی میں عالمی ملیریا ڈے کے موقع پر تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال چیچہ وطنی میں آگاہی ووک کا انعقاد کیا گیا آگاہی ووک میں ایم ایس تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال دکٹر قازم حیات ڈی ڈی ایچ اور ڈاکٹر امین چشتی سمیت محکمہ صحت اور اسپطال کے سٹاپ نے شرکت کی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملیریا ایک خطرناک محلق اور خون کو متاثر کرنے والا مرض ہے جو ایک پیراسائٹ سے متاثرہ مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے اور اگر کوئی متاثرہ مچھر انسان کو کاٹ لے تو یہ بیماری انسان میں منتقل ہو جاتی ہے اس حصلے میں تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال جیچہ وطنی میں ملیریا کے لیے تمام میڈیسن اور ٹیسٹ کی سہولیات بھی موجود ہیں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور رکھ کریں گے خانوال کا جہاں پر موسم تبدیل ہوتے ہی بچوں میں ڈائریا اور اس حال کا مرض بڑھنے لگا ہے روزانہ سیکلوں کی تعداد میں مریض نیجی اور سرکاری اسپطال کا رکھ کر رہے ہیں وبائی مرض ڈائریا اور اس حال میں سب سے متاثر ہونے والوں میں بزرگ اور بچے بھی شامل ہیں سحیل شہزاد ہمیں جوائن کر چکے ہیں سحیل شہزاد سے اپ ڈیٹ حاصل کرتے ہیں جی شہزاد اپ ڈیٹ کیجئے گا عجب بلکل موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ وبائی امراض میں بھی جو اضافہ ہو گیا ہے میں اس وقت ڈسٹرک ہسپطال خانوال میں موجود ہوں یہاں پر ڈائریا اور اس حال جیسے موزی مرض کا شکار بچے بڑھے بزرگ اور خواتین جو ہیں وہ لمحہ بلمحہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے سب سے زیادہ یہاں پر پیڈز وارڈ میں جو ہے ہم نے رش دیکھا ہے میرے ساتھ اس وقت چائلڈ سپیشل ڈاکٹر انوار الحق صاحب موجود ہیں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی اس حال اور ڈائریا کے پیشنٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس سے بچاؤں ممکن ہے اگر ہم ہینڈ وارپس کی آئی وی فلورڈز کی اور انٹیبائٹک کی سولت موجود ہے اور جن بچوں میں پانی کی کمی زیادہ نہیں ہوتی ان میں ہم اوہر ایس کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں اس سے صورتحال سے بچا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ نے سنا ڈاکٹر انوار الحق کا کہنا تھا کہ صفائی سترائی کو اولین ترجی دیں اس موزی مرسل وزیر آباد میں زلی صدر کسان بورڈ نظر محمد چیمہ کے قیادت میں کسانوں نے ایزی آفیس کے باہر اتجاجی مظاہرہ کیا کسانوں نے مطالبہ کیا کہ گندوں فروت کرنے کے لی باردانہ فوری جاری کیا جائے تمام مراکس خریداری گندوں فوری طور پر بحال کیے جائے غلہ منڈیو میں گندوں کی سرکاری قیمت کی فروق کو یقینی بنایا جائے فابڈا کی طرف سے اولین کو روکا جائے دو دن میں مطالبہ پورے نہ ہوئے تو کسان بورڈ اپنا اتجاج کا دائرہ کار وسیع کرے گا شورکورٹ تحصیل چوک میں گنمنٹ کی گندوں خریداری میں ادم دلچسپی پر کسانوں کی طرف سے اتجاج کیا جا رہا ہے شورکورٹ شہر میں کسانوں کی طرف سے گنمنٹ کے خلاف اتجاج جاری ہے کہنا تھا گنمنٹ گندم خریداری میں ادم دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے اور کسانوں کا ہر دور میں احتصال ہوتا ہے لیکن اس دور میں کچھ زیادہ ہی احتصال کیا جا رہا ہے کسانوں کا گنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ ان کی گندم کی فصل ان سے خرید دی جائے تاکہ اگلی تکلیفوں کا مدعوہ ہو سکے وگرنہ وہ اتجاج کا دائرہ لہور اور اسلام آباد تک پھیلائیں گے شورپکہ میں کماؤ کی فصل کارس کرنے کا عمل جاری ہے رہا سال اب تک ایک ہزار اکڑ سے زیادہ پر کھات کی فصل کاشت کی جا چکی ہے جبکہ کسانوں نے حکومت سے کھات اور ڈیزل اور بجلی سبسیڈی پر سستہ فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے مزید دیکھیں گے کہہوڑ پکہ سے حسنین فانرین کی یہ ریپورٹ کہہوڑ پکہ میں کماؤ کی فصل کاشت کرنے کا عمل جاری ہو چکا ہے رہا سال محکمہ ذرات کے عداد و شمار کے مطابق تحصیل بھر میں اب تک ایک ہزار سے زیادہ اکڑ پر کماؤ کی فصل کاشت کی جا چکی ہے ذرائی محرین کا کہنا ہے کہ وسیع پیمانے پر کماؤ کی فصل کی کاشت کا حدف مقرر کیا گیا ہے ذرائی محرین کا مزید کہنا ہے کہ کسانوں کی رہنمائی کے لیے محکمہ ذرات کی ٹیمیں ہمان وقت کوشہ ہیں اور فیلڈ میں بھی مجود ہیں کماؤ کی فصل کا حدف جلد سے جلد مکمل کر لیا جائے گا جبکہ کسانوں کا کہنا ہے کہ ہماری اجناس سستے داموں خرید کر لی جاتی ہیں کھا دیں بیج کے علاوہ پانی بجلی اور ڈیزل کی قیمتیں زیادہ ہو چکی ہیں جس کے بیعت سے ہمارے پیش کی اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کسانوں نے عرباب اختیار اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم کسانوں کو کھا دیں ڈیزل اور پانی سبسیڈی پر سستی فرام کی جائیں تاکہ ان کے پیش کی اخراجات کم ہو سکیں اور وہ اپنی فصل جلد سے جلد کاشت کر سکیں کیمرہ ٹیم عباس خان کے ساتھ حسنین خارند میٹرو ون نیوز کیرول پکا باول پر میں عبداللہ نامی رضاکار کو خاتون پر تشدد اور دیگر الزامات کے بعد مقدمہ درش کر لیا گیا ہے باول پر میں تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون مہتاب کمل نے ڈی پیو آفس میں اپنی درخواست جمع کروائی جس پر ڈی پیو آسسر فراز خان نے ایک انکوائری کمیٹی کو فورے اور شفاف انکوائری کرنے کے حکامات جاری کر دیئے تعلقہ افراد اور پولیس اہلکار ان کو شامل انکوائری کیا گیا خاتون مہتاب کمل کی درخواست پر عبداللہ نامی شخص پر اقبا اور تشدد اور بھتا خوری بغیرہ کے الزامات ثابت ہونے پر تھانہ بغداد الجدیت میں مقدمہ درش کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا سائیوال کے علاقہ تھانہ فرید ٹاؤن کے نواہی گاؤں میں نوجوان کو برہنہ کر کے تشدد کرنے کی ویڈیو منظر آم پر آگئی متاثرہ نوجوان تشدد کے بعد ملزمان کے چنگل سے بھاگ کر جان بچائے تھانہ فرید ٹاؤن پولیس کو ملزمان کے خلاف ان دراج مقدمے کے درخواست دینے کے باوجود مقدمہ درج نہ ہو سکا باثر ملزمان کی جانے سے پولیس کاروائی کرنے پر عظیم اور اس کے خاندان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں واقعے کے باعث علاقے میں خوف و حراس ہے پاک پتن میں ڈی ایچ کیو اسپتال کی رہائشی کالونی میں ڈاکٹر کے گھر چوری میں چور پانچ دولہ سونہ لے گئے اسپتال کے لیب اسسٹنٹ غلام فرید اور لیب اٹیننٹ مرتضہ پر بھی چوری کا الزام لگایا گیا ایف آئی آر میں نام درج ڈاکٹر کے گھر چوری کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میٹوان نیوز کو محصول ہو گئی فوٹیج میں چور کو دیکھا جا سکتا ہے کہ چور کس طرح گھر میں داخل ہو کا چوری کی بارداد کر کے بعد سانی فرار ہو گیا پلس نے تفتیش کا آغاز کر دیا اور بکٹر کے گھر میں دیکھا گیا لے آپ کے بعد جویناہ لیو پر دیا منجن آباد کے نوائی علاقے تھانا گھمنپور کے حدود میں اندھیر نگری چوپٹ راج قائم ہو چکا ہے پولیس اہلکاروں نے تھانا کے رضاکار کے ساتھ رقم کرے ان دن کے سلسلے میں ناہگ رفتار کیے گئے ملزم محمد احمد قدوران حراست جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا مبینہ طور پر پانی میں پیٹرول ملا کر پلایا گیا زبیدہ بی بی نے وزیراعلا پنجاب آئی جی پنجاب اور ڈی پیو بھاول نگر سے مطالبہ کیا کہ اس کے بیٹے کو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں ملوث کر کے بلا وجہ تشدد کر کے سخت زیادتی کی گئی ہے اسے انصاف دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ناہگ طور پر لی کے رشوت کی رقم دولاک اٹھارہ ہزار روپے بھی واپس دلوائے چاہیں ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد آوان نے ڈی سی آفس میں کنٹرول ٹیم کی امدہ کار کردگی کے سلسلے میں منقضہ تقریب میں شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد آوان نے تعریفی سجفے کے استقسیم کیے ڈی ایچو ڈاکٹر محمد زیا کنٹرولر ٹیم بھکر کے عراقین سمیت دیگر ہیلت افسران بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد آوان نے سلح میں غیر ریجسٹرڈ عدویات کی روک تھام کے اقدامات کو سر آتے ہوئے ٹیم کے ممبران سے کہا کہ وہ امدہ کار کردگی کا تسلسل یوں ہی برقرار رکھیں اور انسانی جانوں سے کھیلنے والے اناصر کے خلاف کریک ڈاؤن بلا تاتل جاری رہے گا رکھ کریں گے پتوکی کا جس کے گورمنٹ ہائی سکول حسین خانوالا میں تقریب کا انعقاد ہوا جس میں پوزیشن ہولڈرز کو انعامات دینے کے ساتھ ساتھ مستحق سٹوڈنٹس میں سکول یونی فارمز بھی تقسیم کی گئے سینئر ہیڈ ماسٹر ساجد حسین ہیڈری کا کہنا تھا کہ وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات خان کے دائیات پر بچوں کے حسنا فضائی کی جارہی ہے تاکہ وہ دل لگا کر تعلیم حاصل کریں ان کا کہنا تھا کہ وزیر تعلیم کے مشن پر عمل کرتے ہوئے سکول نہ جانے والے بچوں کے والدین سے ملاقات کر کے انہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی قائل کر رہے ہیں تاکہ وہ پڑھ لکھر معاشرے کا اہم فرد بن سکیں گھوٹ کی پولیس اور رینجز کا آج دوسرے روز بھی ایس ایس پی گھوٹ کی امیر نوچ چنہ کی سربراہی میں آپریشن جاری ہے ڈاکو پولیس اہلکاروں محمد خان قبول کیسر کلوڑ کو سرکاری اسلاح سمیت اقوا کر کے لے گئے تھے جنہیں رات گئے پولیس نے ایک حکمت عملی کے تحل پازیاب کروایا اور آج پھر گھوٹ کی کچھے کے علاقے میں چھے ہلاک ڈاکو کی موجودگی میں پولیس اور رینجز کی بھاری نفری ایس ایس پی سمیر نوچ چنہ کی سربراہی میں پہنچی ہوئی ہے اور آپریشن جاری ہے لارکانہ اور گردو نوہ میں کسان باردانہ کھلے پریشان ہو گئے تو دوسری جانب بیوپاریوں نے گندم کی قیمتوں میں کمی کر دی مزید دیکھیں گے سلیم رزا کی ریپورٹ لارکانہ سمیت رتو ڈیرو اور گردو نوہ میں گندم کی بمپر فصل تیار ہو چکی ہے سندھ حکومت کی جانب سے گندم کی امدادی قیمت چار ہزار روپے فی من مقرر کرنے سمیت رتو ڈیرو میں گندم کا خریداری مرکز قائم کیا گیا ہے بابو ظلفکار علی نوناری کی ناالی کی وجہ سے جہاں کسان باردانہ کے حصول کے لیے دھکے کھانے پر مجبور ہے وہاں منافق اور بیوپاری کسانوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فی من پر ایک کلو کی کٹوٹی کرتے ہوئے تین ہزار سے بتیسو روپے تک فی من گندم خرید کر کسانوں کا سرعام معیشی قتل کر رہے ہیں کسان گندم کی وائی سے کٹائی تک خات دیزل زرعی ادویات بجلی بلوں اور دیگر اخراجات کی مد میں بھاری رقم پیسے خرچ کر چکے ہیں لیکن حکومت کی غلط پالیسیوں کے باعث پہلے جہاں کسان یوریاں خات کے لیے درپدر ہوئے اب باردانہ کے حصول کے لیے درپدر ہونے پر مجبور ہیں چکی کا آٹھا ڈیڑھ سو روپے کلو جبکہ گندم ستر سے پچھتر روپے فی کلو بکنے سے کسان اپنا مستقبل تاریخ دیکھ رہے ہیں اربون ڈالر خرچ کر کے گندم درامت کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ حکومت اپنے کسانوں کو معایشی اعتبار سے مضبوط کرے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم رزا میٹرو ون نیوز لارکانو ایکشن کمیٹی کے رہنمہ حاکم بھٹی رانہ غفار پکیر زمان اور دیگر کی جانب سے سفید جھنڈے لگا کر احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کشمور شہر کے مین بازار سے نکالی گئی جو کہ شہر کے مختلف گلیوں سے ہوتی ہوئی انڈس ہائیوے تک پہنچی مظاہرین کا کہنا ہے کشمور میں اخواہ برایت آوان سمید دیگر بارداتوں میں دنبت ان اضافہ ہوتا جا رہا ہے پولیس اور رینجز کا آپریشن صرف کچھے تک محدود ہے جبکہ پکے کے ڈاکو شہریوں کو لوٹنے اور اخواہ کرنے میں مصروف ہیں آئی روز مخفیوں کی تشدد زدہ ویڈیوز ڈاکو کی جانب سے وائرل کرنا معامل بن چکا ہے جس کے باعث کاروباری حضرات بھی پریشانی میں مبتلا ہیں بانے پی ٹی آئی کی اہلیہ بشا بی بی کے ساتھ نارباز صلوک کے خلاف پی ٹی آئی ومن بینگ ہیدر آباد کی جانب سے اولڈ کیمپس سے پریس کلپ تک ریلی نکالی گئے ریلی سے غیراب کرتے ہوئے پی ٹی آئی ومن بینگ زلہ حیدر آباد کی صدر افروشورو نے کہا کہ بشا بی بی کے ہونے والے میڈیکل چیک اپ سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے میدے اور موں میں زخم ہو گئے ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اور اس کے اداروں نے ظلم کی انتہا کی ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ حکومت اور اس میں شامل وزرہ پی ٹی آئی کے ساتھ دشمن جیسا سلوک کر رہے ہیں کہنا میں سے فی الحال اتنا ہی وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا